نپال میں شدید زلزلہ 130 سے زائد افرال کا مغربی علاقہ جازر کوٹ میں تھا زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر شدت 5 شارعہ 7 ریکارڈ کی گئی گہرائی 18 کلویٹر زیر زمین تھی زلزلے میں متعدد امارتیں زمین بوس ہو گئیں سیکڑو افراد زخمی ہیں امدادی کاروائیوں کا سلسلہ زاری ہے حکام کا کہنا ہے کہ کئی امارتوں اور انفرسکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے ملبے میں پسے لوگوں کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے جس سے اموات بڑھنے کا امکان ہے زلزلے کے چھٹکے نپال کے ہمسائیہ ممالک بھارت اور چین میں بھی محسوس کیے گئے زلزلے میں متعدد امارتیں زمین بوس ہو گئیں سیکڑو افراد زخمی ہیں امدادی کاروائیوں کا سلسلہ زاری ہے حکام کو کہنا ہے کہ کئی امارتوں اور انفرسکچر کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے ملبے میں پسے لوگوں کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے جس سے اموات بڑھنے کا امکان ہے زلزلے کے چھٹکے نپال کے ہمسائیہ ممالک بھارت اور چین میں بھی محسوس کیے گئے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی بدن واپسی کا سلسلہ زاری غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈلائن 31 اکتوبر کو ختم ہو چکی ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی افغان باشندے چمن اور ترخم بورڈر سے واپس آ رہے ہیں کے پی اور پلکستان میں غیر قانونی افراد کے لیے پرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں بات کریں گے نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی احمد بتائے گا تفصیل لیکن جو افغان غیر قانونی افغان یا جو غیر ملکی ہیں پاکستان میں مقیم ان کے خلاف آپریشن جاری ہے اس والے سے جو چمن بورڈر بھی اور ترخم بورڈر ہے وہاں دونوں جزہ سے ان کی جو واپسی ہے اس کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اس کی جو تفقیلات اب تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق جو اس کو نہ صرف چمن بورڈر سے واپس دے جا رہا ہے بلکہ ترخم بورڈر سے بھی واپس دے جا رہا ہے مزید آٹھ ہزار سے زائد جو ہیں وہ غیر ملکی ان کو دے جا گیا ہے اور اس میں جو افغان شہری ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی سوشی سے بھی افغان افغان جا رہے ہیں اس میں جو رضا کرنا واپسی ہے وہ شامل ہے اور افغان بشندوں کی جو سہولت ہے اس کے لئے ٹانزرٹ کیمپ کائن کیے گئے ہیں کوئٹا اور چمن بورڈر سے وہاں پر اور جو جو انقلاق و یقینی بنانے کے لئے محصر قدامات حکومت نے بھی کیے ہیں یہ ساری تفصیلات ہیں تین نومبر کو بارہ ہزار پانسو چالیس قرار قانونی افغان بشندے اپنے ملک گئے ہیں ان میں سے تین ہزار چھسو پچھسٹر مرض ہیں تین ہزار تین سو سات خواتین ہیں چار سو باون گاڑیوں میں ایک ہزار نوے کے قریب جو خاندان ہیں وہ اپنے وطن واپس گئے ہیں مجموعی طور پر اب تک ایک ایک لاز پچھسٹر ہزار افغان بشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں بہت شکریہ احمد اپڈیٹ کرنے کے لئے پی اے ایف ٹریننگ ائر بیس میاں والی پر جاری کامبنگ اور پیرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے پی اے ایف ٹریننگ ائر بیس پر حملہ کرنے والے تمام نو دہشدگرد حلاق کر دیے گئے ہیں بات کریں گے نمائندہ خصوصی احمد منصور سے جی احمد بتائے گا لیکن آج صبح پی اے ایف بیس میاں والی پر جو دہشدگردوں نے حملہ کیا اور اس حملے کو ناکام بنایا گیا اس کے بعد علاقے میں ایک کومبینگ اپریشن اور پلینس اپریشن ہے اس کا آغاز کیا گیا تاکہ جو دہشدگرد بات کیا تھے اور وہاں موجود تھے علاقے میں اس تمام جو خطرات تھے اس حوالے سے ان سے نمیرنٹر کیلئے یہ حداف حاصل کیا گیا تھا اور یہ حداف حاصل کیے گئے ہیں مجموعی طور پر تمام جو نو حملہ آورت بات کر دیا گیا ہے یہ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ جاری کی ہیں اور کوئی اس دہشدگرد حملے میں پی اے ایف کا جو فنکشنل اپریشنل اساسے ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچا جبکہ جو کوئی نقصان پہنچا ہے وہ تین جو جہاز جن کو مطروف شدہ جہاز سے اور انوائنٹی سے وہ ختم ہو گئے تھے وہاں بیس پر موجود تھے انہیں نقصان پہنچا ہے کوئی جو یہ نون اپریشنل ایر تراف سے اس اٹیک سے دوران جنہیں نقصان پہنچا ہے تو تمام جو اساسے ہیں پی اے ایس کے وہ محفوظ رہے ہیں اور سوٹی فوسز کی بروقت جو کاروائی ہے بروقت رسپونس ہے اس کے نتیلے میں بہشت گرد ہیں وہ کسی قسم کا نقصان پہنچانے نقامیں اب نہیں ہوئے اور یہ حملہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے تمام جو نو بہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں اچھا احمد ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن ایسے واقعات جو ہے دہشت گردی کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں جس کا بھرپور جو جواب ہے دفاع بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے ہماری فوسز کی جانب سے دہشت گرد جو ہے ایئر بیس میں داخل ہوئے اس حوالے سے کیا تفصیلات ابھی جاری کی گئی ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ کس قسم کے ویپنز ان کے پاس موجود ہیں بیسے ان کے پاس ویپنز جب یہ کسی بھی دہشت گردی کی کاروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دہشت گردوں کے خلاف وہ تمام جو ہفیار موجود ہیں جو افرانستان میں امریکہ اور نیٹ آف فورسز چھوڑ کر گئے ہیں اور وہ دہشت گردوں کے اور اس کا وہ اب استعمال کر رہے ہیں یہ دہشت گرد میں جو ہالیا اٹیکٹ ہوئے ہیں وہاں جو افران دہشت گرد مارے گئے ان کی شنافت بھی ہو چکی ان سے بھی یہ تمام چیزیں ملی ہیں اور ابھی جب یہاں یہ میاں والی بیس ہے اس کی بھی تفیلات سامنے آئیں گی یہ بڑے منظم جو اب ایک کاروائی ہے دہشت گردی کا جو پھیلاو ہے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کل جیسے دوادر پسمی اور اور مالا کے درمیان سوٹی فرسز پر حملہ ہوا اور توڑا ہمارے جو جوان شہید ہوئے ہیں اور آج یہ میاں والی بیس پر ایک ناکام حملہ ہوا ہے تو اس کی تفیلات سامنے بانے ہیں اب بیس پر حملہ ائر فرس تو نکان پہنچانا یہ دہشت گردوں کے ساتھ براہے راست کوئی انتہا نہیں ہے یہ تو پھر اس کا جو اکل جو بینیفیشری ہے وہ تو انڈیا ہے تو اس کی تفیلات سامنے بانے اب جاہر ہو رہے ہیں کہ اس طریقے سے را اور جو افوانستان کی جو سکیہ ایجنسی ہے وہ ان کے جو پہلے بھی گھٹ سوڑ رہا ہے کیا اب دوبارہ ہو گیا ہے تو اس میں اب دیکھنا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب معاشرے کا ایک مشترکہ آپریشن ہے وہ ہونا چاہیے انتہا پسندی سرد پر سمگلنگ پردشت گردی کے جو پروان چڑھانے کا کام ہے اس حوالے سے جو خوج اس سے نمت رہی ہے اور یقینہ نمتے گی را اور انڈیا سے لیکن جو نون ٹائنیٹک کے اپریشنز ہیں اور دوسرے کے کامات ہیں وہ تو معاشرے کو لینے ہیں حکومت کو لینے ہیں سب یہ مل کر کرنا ہوگا اور اس حوالے سے اب یہ امسان کسی صورت بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو ابھی حالیہ وقتیات ہیں بلکہ بلکہ آدمیہ والی کا ہے کل پتنی والا ہے اس میں بھارت اور جو دیگر دشمنہ ناصر ہیں وہ اس میں ملوث ہیں اچھا احمد یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان بشندے ہیں ان کو اب ملک سے جانے کا کہا جا رہا ہے اور یہ تباہم تحجیل سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے ڈیڈ لائن ختم ہو چکی جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کس قدر فائدہ ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جو غیر قانونی طور پر مقیم ہے ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہوتا ہے اور اس کا دہشتگردوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے معاف کی جائے گا دہشتگردوں کو اس چیز کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اسی کی آڑ میں جو ہے یہاں پر دہشتگردی کی کاروائیاں پر بھی حرم دیکھتے ہیں تو یہ جو عمل اس وقت جاری ہے اس کا کتنا فائدہ پاکستان کو ہوگا اس میں ہمیں اس حقیقت سے ہم نظریں نہیں جڑا سکتے کہ ماضی میں بہت ساری وجوہات کی بنا پر آنکھیں بند کیے رکھی اس کی وجوہات پر اب اس وقت بات کرنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جو ایک سیسلا کیا ہے ریاست میں کہ اب یہ نہیں ہوگا یہاں پر جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور پھر ان کا جو گھٹ جوڑ ہے وہ جرائم پیشہ جو دیگر اناثر ہیں پھر اس کے بعد سمگلنگ کا جو نیٹورک ہے اس کے علاوہ زہیرہ اندوزی ہے پاکستان کی ایکانومی کو تباہ کرنے والے جو اناثر ہیں یہ سارے کیونکر کیونکہ مطلب تو ان کا پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے جب یہاں پر غیر ملکی اتنی بڑی سازات میں ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو اور وہ اتنے بارڈر سے کھلے عام آتے جاتے بھی رہے ہیں اب ان پر جو ہاتھ ڈالا گیا ہے اور ہاتھ اس طرح ڈالا جا رہا ہے نومبر کے یکم نومبر کے آغاز پر اب تو باز آفتہ طور پر ایکشن شروع ہے اس کا پورا ایک نظام حکومت میں ریاست میں بنایا ہے اس سے کون ناکوش ہے اس سے ناکوش وہ ہے جو پاکستان سے خوش نہیں ہے وہ یہ جو سارے اناثر ہیں اسی سے پھر آگے جڑی ہیں دہشت جردی اب یہ جو حملے ہوئے ہیں یا شروع ہوئے ہیں اور بقائل ایک نظم طریقے سے اسی دور بھی اس جو غیر قانونی جو غیر ملکی پاکستان میں تھے ان کے خلاف اپریشن سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا اسی وجہ سے اب اس کا جو پھیلاؤ ہے اس سارے عمل کا جو ریاست کو کرنا ہے وہ بھی اب بہت بڑا ہے کیونکہ یہ لاکھوں کی تدار میں جو پاکستان میں موجود ہیں یہ پھر ان کے ہمدر بھی دہشت گردوں میں بنتے ہیں سولتکار بھی بنتے ہیں وہ ان کے دہشت گرد ان کے اندر شکر بھی اپنی کاروئییں کرتے ہیں تو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تو جب یہ سب ایک منظم طریقے سے ہو جائے گا پاکستان میں جو قانونی طور پر لوگ موجود نہیں رہیں گے اس سارے عمل کو مکمل کر لیا جائے گا تو دیفینیٹلی اس کا اثر پاکستان میں جو آما ہے اس پر پڑے گا یہاں پر جو ایک ترک کی خوشحالی کا عمل ہے وہ شروع ہوگا یہاں لوگ کی جو ایکانومی پاکستانیوں کی بھی ایکانومی مداثر ہوتی ہے جو غیر قبولی دنیا کرتے ہیں مدیدی ترہاں دونی ترہاں وہ بند ہوگا تمہیں کی ایکانومی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اچھا احمد یہاں پر یہ یقینی طور پر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ معیشت کو بھی ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس کے بعد سے سٹاک مارکٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے سب سے پہلے پاکستان ہے اور اگر ان کی آڑ میں دہشتگرد کارویاں کریں گے پاکستان کے خلاف تو پھر تو ظاہر ہے پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا یہ بھی احمد آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اپنے معیشت کی بات کی کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کافی تیزی کا رجحان رہا ہم ڈالر کی سمگلنگ کی بات کی جاتی ہے ڈالر کی سمگلنگ کافی جاری اور ساری رہی جب ہم پچھلے دنوں کی اگر بات کریں جب کریک ڈاؤن کیا گیا تو پتا چلا کہ افغانستان میں کافی زیادہ ڈالر کی سمگلنگ بھی ہو رہی تھی جی بالکل اب یہ ڈالر کی سمگلنگ کو لے لیں اور جو زخیرہ اندوزی اور آپ ہماری جو کموڈٹیز ہیں چینی خاد یا گندم وغیرہ یہ بھی سمگل ہوتی تھی تو ان کی قیمتیں اس کا اثر کس کے پڑھتا تھا پاکستانیوں سے پڑھتا تھا اور مہنگائی اسمان تھے وہ باتیں کرچی تھی اسمان تھے تو ڈالر جب اس سے ہاتھ ڈالا گیا تو کیسے اوپر جاتا تھا غیر ایکنیتی اور اس سے ثابت ہوا جیسے ڈالر کی قیمت واپس آئی ہے تو یہ سب مصنوعی طریقے سے ہو رہا تھا اس طرح کی یہاں پہ قیلت یا اس طرح کی صورتحال نہیں تھی کہ ڈالر جا تھا وہ شکر بے مہار کی طرح اس کی قدر ہے وہ مطلسل بڑھتی رہی جا رہی تھی اب دیکھیں چالیس پچاس روپیز تک نیچے آئی ہے اور اب بھی جو ماہرین ہیں وہ زیادہ اس سے پیچر بتاتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈالر کی جو اصل قدر ہے پاکستان میں وہ دو سو پچاس سے بھی کام ہے تو اگر یہ صورتحال اسی طرح رہے اور حکومت ریاستی ان تمام اقدامات کو جاری رکھے اور یہ ایکشن اب جاری رہے تو یہ ڈالر بھی کنٹرول میں رہے گا وکیرہ اندوزی اس کے خلاف کاروائی سے سمگلنگ کے خلاف کاروائی سے جو قیمتے ہیں وہ بھی کم ہوں گی عام عوام کی بسترس میں ہوں گی لیکن یہ بہشت جردی اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو اب یہ ایک نیا حملہ ہے یہ ضرور اب ایک پریشان کن ہے اور اس کا مقاولہ جب سے ہی یہ عمل جاری ہے غیر قانونی طور پر جو مقیم لوگ ہیں ان کو ملک سے جو نکالا جا رہا ہے تب سے ہی دیشتگردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں یہ اس حوالے سے بھی تشویش پائی جاری ایجنسیوں میں بھی بلکل یہ آپس میں لینک میں چیزیں اور اسی وجہ بڑا منظم اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیٹرن ہے کہ کہاں خیبر پختونسہ ہے وہاں کے موقع پلاکے ہیں وہاں کاروائیاں دیشتگردوں کی وہ بڑی ہیں دیشتگرد میں یہ کاروائیاں بڑی ہیں تو یہ کیوں ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اب اور ان کو سولت دیشکم کہاں پہ ہے دیشکم جو ہے وہ سغانستان کو بنایا گیا ہے وہاں پہ دیشتگرد آزازی کے ساتھ موجود ہیں اور وہاں انہیں جیسے ماضی نے ہنڈیا کی پشت پناہی انہیں حاصل رہتی تھی جو ان کی راہ اور انڈیا افغان تلبان کی آنے کے بعد امید نہیں تھی کہ یہ دیشتگرد ستم ہوگا لیکن لگ نہیں رہا گیا ایسا ہے لگ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے احمد منصور ہمیں تفصیلن تمام تر جو معاملات ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلے کہ نو جو دیشتگرد ہیں ان کو اب اس ائر ویس پر جنہوں نے حملہ کیا تھا انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے